موسیقی مشکل کشا کے واسطے کربلا عیرت شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے برحمت کا یا ارحمت الرحمین نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الكریم رضی اللہ انہم وردو انہم صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ دوسری مرتبہ بھی سرکارِ کریم علیہ السلام سے محبب سے دروش شریف اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ ایک آواز میں محببت سے دوسری مرتبہ اللہم صل على سیدنا ومولانا معدن الجود والکرم وعلى آلِهِ چوتھے مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وآنہو کی سالس اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ یا سلام حمد اور صلاة کے بعد میرے دوستوں ساتھیوں جماعت کے فقیروں اور بہت سارے لوگوں کو بیسج چلا تھا کہ صلاة الفاتحہ ناریہ یاسین مضمل شریف جو پڑھ سکیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وآنہو کے لیے تو الحمدللہ لا تعداد فقیروں نے پڑھا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ سائے کوئی عصالِ ثواب کریں گے اور یقینا ہم جب عصالِ ثواب کرتے ہیں تو جب ان کریموں کو وہ ہمارا پڑھنا کیا مگر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وآنہو کے کہ ہم پڑھیں تو ان کو ضرورتیں نہیں ان کو تو آقا کریم علیہ السلام کے صدقِ رب نے دنیا میں ہی جنت دے دی دنیا میں ہی وہ جنت اہلِ جنت آقا نے بشارتی تو بات ختم ہو گئی وہ تو اہلِ جنت ہیں اور اللہ پاک نے ان کو خصوصی جتنے بھی سرکارِ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں سارے کے سارے جنتی اسے نہیں کہ صرف صرف اشرہ مبشر دس صحابہ نہیں صرف سیدنا عبو بکر سیدنا عمر عثمان علیہ رضوان اللہ تعالیٰ نہیں جو جتنے بھی حضور علیہ السلام کے یار ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ دیکھا وہ پوری کائنات کے غوث کتب عبدال ایک طرف اور ان کے پاں وہ گھوڑے پہ چڑھیں اور گھوڑے کی جو دھول ہے پوری کائنات کے غوث اس کے بزا برابر نہیں ہو سکتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں وہ ان کا مقام یا ان کے مقام کو ہم تعین کریں کہ بھئی اس کا مقام ہے ہمیں یہ ہے کہ سرکار کے یار ہیں اگر مثلا یہ محبت کی محبت جو ہوتی ہے نا محبت ہمارے مرشد کریم امام العارفین اس لیے کہ سائن محمود رحمت اللہ علیہ میرے مرشد کریم جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا لاکھوں لوگوں کو اور ایسا مقام تھا اس سے اندازہ لگائیں سائن کے مقام کا کہ سائن فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کتاب پڑھ رہا تھا غنص باہدین ذکرہ ملتانی کا شاہ عبدالکریم بلڑی والے کا تو انہوں نے باجد بستامی کا تو سائن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے لکھائے کہ ہم ہماری جو ایمان کے سالت غنص باہدین ذکرہ ملتانی فرماتے ہیں حضرت باہدین بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالکریم اسے کہیں اولیاء نے ہماری جس نے ایمان کے ساتھ زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا وہ اہل جنت سائن محمود فرماتے ہیں کہ میں بہت رویا پوری رات روتا رہا روتا رہا روتا رہا تو مجھے آخری رات سجدے میں الہام ہوا کہ محمود تو کیوں روتا ہے تیرا نام بھی ان میں داخل ہے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مرشد کریم کو رب نے کیا ہو کہ اس کا مقام عطا کیا حضرت پیسے روزِ دھنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو خدا کی اگر طلب ہو تو میرے خلیفے کے پاس جائے اس سے مراد ہے کہ خدا خلیفے کے پاس ملتا ہے تو مرشد کی شان کیا ہو سید محمد راشد روزِ دھنی رضی اللہ عنہ جس کے بارہ سو خلیفے ولی گدریں بارہ سو خلیفے اولیاء گدریں اور وہ فرماتے ہیں سائی ملفودہ شریف میں لگتے ہیں کہ ایک فقیر تھا مرید اور مرشد وہ ہمیشہ مرشد دعوت دیتا تھا مرشد کو مرید کے سائی میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ مرشد جو اپنے ذکر فکر میں مشغول تھا وہ اس کو ٹال دیتا بیتا ہوں گا انشاءاللہ اس نے بہت تنگ کیا ملفودہ شریف وہ فرمایا کہ وہ جب بدرک گئے تو انہوں نے بہت سارا احتمام کیا کئی قسم کے تعام پچائے کا کھانے پکوائے تو جو جب وہ کھانے وہاں رکھے تو اس مرشد نے مرید کو بولا سائی کے ملفودہ شریف ہے پیچھے روزِ دھنی رحمت اللہ علیہ اور کوشش کریں کہ اپنے مرشد کی ملفودات ضرور پڑھیں اور یہ فقیری کے دروازہ کھولتا ہے مرشد کا ذکر جو ہے وہ آپ کو جب وہ محبت آئے گی اور ان بدرکوں کے اقائد ان بدرکوں کی زندگی ان بدرکوں کا اخلاص ان بدرکوں کا مجاہدہ ان بدرکوں کا عدب سب آپ کو اللہ والوں کے اگر صحبت نہیں مجاستر سائی روزِ دھنی فرماتے ہیں صحبت غلاب کے جو ان فول کے مثل ہے مگر وہ نہ ملے تو سائی فرماتے ہیں کہ یہ عرق کے مثل ہے ان کی ملفودات تو سائی روزِ دھنی رحمت اللہ لیکھتے ہیں کہ اس مرشد نے جاگ رہے ہو دوسرے مرتبہ بھی سبحان اللہ دوسرے مرتبہ بھی سبحان اللہ وہ جو مرشد تھا اس نے بولا کہ بھائی خلیفہ جی سائی بولا کہ یہ جتنے بھی تام ہے نا تیرے در کے بار جو کتہ بیٹھا ہے نا اس کو جا کے دیا کسی روزِ دھنی امام العارفین میرے دوستیں اپنے قبلہ ابو القاسم بغداد شریف میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں وہ اس نے بولا کہ عذر شریف میں سائی کی بلفودات شریف جنب وہ عربی میں ہو رہی ہے اور ہم نے جو الحمدللہ بھی فارسی سے فارسی میں سائی محمود نے لکھی ابھی حضرت محمد قاسم مشہوری رحمت اللہ علیہ نے زندی ترجمہ کیا ابھی درگاہ شریف سے اردو بھی ہو گیا تو یہاں ضروری ہے جو ہمارے جماعت کے فقیریں احباب ہیں یہ سائی کی ملفودات پڑھیں تو آپ کو سب کچھ ان کے اندر ملے گا اللہ والوں کے یہ فتنے کا دورہ ابھی بہت بڑا فتنے کا دورہ ان میں اگر ان فتنوں سے بجتے ہو تو موبائل کو بند کر دو اللہ والوں کی ملفودات پڑھو بس یہی پیغام ہے بس آپ کے لئے جاگ رہے ہو حسین روزِ دھنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اس نے جا کے ادھر رکھی کتے کو دے دیا مرشد کا حکم تھا اور بہت پریشان ہوا رونے لگا غم زدہ ہو گیا بولا کہ حضرت کتہ جو ہے اس کو میں بعد میں دے دوں گا ہم نے بڑی محبت سے پیار سے آپ کے لئے بنایا تھا آپ کھا جاتے آپ تھوڑا کھاتے آپ نے کتے کو دے دیا تو اس بدرک نے فرمایا کہ بیٹا میں جب اپنے پیر خانے پہ جاتا ہوں اس بدرک نے اس کو جواب دیا میں جب اپنے پیر خانے پہ جاتا ہوں تو وہاں میرے مرشد کے گلی میں یہ وہ کتہ نہیں ہے جو ادھر بیٹھتا ہے وہ نہیں ہے مگر جو بیٹھتا ہے اس کا کلر اس جیسا ہے ملوظہ شریف اندازہ لگائیں اب اندازہ لگائیں یہ سائن مسنوی شریف پڑھتے تھے ہر وقت بیٹا ہی سائن ابھی جو ہمارے اندر سب مسائل آگئے ہیں ان کی مین وجہ کے مسنوی چھوٹ گئی ہے جس کے اندر عدب دوازہ اخلاص محبت سارا کا سارا عقیدہ جو ہمارا مسنوی شریف کے اندر ہے اور جو اولیاء اللہ کی کتاب ہے ان کے اندر ابھی فارسی مدارت سے نکل گئی تو آپ بچے کیسے پڑھیں کیسے ان کے اندر عدب آئے ہم تو آگڑ گئیں سب ہر شخص کہتا کہ میں سب سے بڑا ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ تکبر سے دور فرمائے میں مثال دیکھے آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ پیسے روزی تنی فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ جو ہیں مرشد کے شہر کا کتا نہیں تھا مگر اس کے کلرد سکا تھا تو جب اولیاء کے پاس مرشد کے شہر کے کتے کا قدر یہ تھا تو اولیاء کے پاس محبوب کے یار اور داماد سیدنا عثمان غری کا قدر کیا ہوگا یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یہ فقراء کا عقیدہ ہے یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے یہ اہل اللہ عارفین کا عقیدہ ہے کہ میرے دوستو میرے یارو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عدب نصیب کرے عدب جو ہے نا عدب میں ہی سارا خیر ہے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا الہی از جو ام توفیقِ عدب بے عدب محروم ماند از لطفِ رب زور سے سبان اللہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے عدب کی توفیق دے بے عدب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے اللہ کا فضل کیا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا میرے رب کا فضل ہے کہ بندے کو اپنی معرفت کا نور اتا کرے بندے کو اپنی طلب اتا کرے بندے کو اپنے عرفان کا نور اتا کرے یہ رب کریم کی جو سب سے بڑا فضل ہے اور مولانا روم فرماتا ہے یہ فضل کبھی بھی نہیں ہوگا جب بے عدب کوئی کسی بھی سرکار کریم علیہ السلام کا بے عدب اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكَ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارُ آپ اندازہ لگائیں کہ منافق جو تھے نمات پڑھتے تھے یا نہیں مفتشہ کس کے پیچھے پڑھتے تھے حضور کے پیچھے سرکار کے پیچھے نمات پڑھتے تھے داڑیں بھی تھی امامیں بھی تھی ظاہری جنگ میں بھی جاتے تھے حضور کے سلاللہ علیہ السلام کے درس میں بھی بیرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کافر جو ہے رب کو مانتے بھی نہیں وہ سرکار کے پیچھے نماتیں بھی پڑھی قرآن بھی پڑھتے تھے نمات بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے مگر اس پہ ضرور آپ فکر ضرور کرنا تحقیق ضرور کرنا کہ مومن کی علامتیں کیا ہیں یہ ضرور پڑھنا خدا کی واسطے ضرور پڑھنا کہ ہمارے اندر کوئی علامت ایسی ہے مومن کی سب سے بڑی علامت مومن کی کیا ہے حضور علیہ السلام کا عاشق بخاری کی حدیث سرکار نے فرمایا خبردار لا امین وحد اکمہتاکو احب ایلہمی وعالدہ وفلدہ وننا سجبائین میرے آقا نے فرمایا بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے سرکار نے فرما خبردار ایک بھی آپ میں سے کوئی جب ماں باپ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب ماں باپ پوری کائنات سے مجھے محبوب نہ رکھے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بخاری کی دوسری حدیث محبوب مجھے آپ ماں سے باپ سے ہر چیز سے اللہ نفسی سوائے اپنی جان کے تو سرکار نے فرمایا اے پیارے عمر رضی اللہ عنہ ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا ثابت ہوا کہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز میں کامل تھے روزے میں حج میں زکاة میں عبادت میں مکمل کامل تھے سرکار کریم علیہ السلام سے محبت ماں باپ ہر چیز سے سوائے اپنی جان سے تو سرکار کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا یہ ہمارے لئے سبق تھا سیدنا عمیر عمر رضی اللہ عنہ کا تو ایمان میں سمجھتا ہوں پوری کائنات کا ایک طرف میرے سونے پیارے عمر کا ایمان ایک طرف ہو اس لئے کہ محبوب کا غلام ہمیں سمجھانے کے لئے کہ اے عمر ابھی ترہ ایمان مکمل نہیں ہوا بخاری شریف کے حدیثے تو ثابت ہوا جب تک ہر چیز سے اور توری دیر آگے چل کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ محبوب ابھی تم مجھے جان سے بھی محبوب ہیں سرکار نے فرمایا الانو یا عمر اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تیرا ایمان مکمل ہوا تو کیا ثابت ہوا کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے یہ محبت بھی ہونا یہ محبت بھی ہو مثلا اگر کوئی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کوئی سائن روزتھنی رضی اللہ کے پیچھے نمات پڑے شان والا ہے یا نہیں سبان اللہ نہیں بولا کوئی سرکار غونس آزم کے پیچھے نمات پڑے رضی اللہ شان والا ہے یا نہیں آگے چل کے کوئی سیدنا مولا مشکل کشا کے پیچھے نمات پڑے شان ہوگی آگے جا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے پیچھے نمات پڑے دور سے سبان اللہ شان ہے یا نہیں آگے جا کے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ کے پیچھے نمات پڑے شان ہے یا نہیں آگے جا کے قسمت بیدار ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے پیچھے نمات پڑے شان ہے یا نہیں مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ مولا مشکل کشا نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمات پڑی ہے ٹھیک ہے نا نماز جو ہے نا کوئی اپنے امام کو مثلا بھائی آپ کا کوئی امام ہو اگر ہم مومن بھی ہو امام کو کوئی برا بھلا بولے تو آپ بولیں گے بھائی خدا کا خوف کر میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا جاگ رہے ہو تو بھائی اصل میں کیا ہے کہ خدا کے واسطے اس وقت جو لوگوں نے دوبارہ صفین اور جمل لگایا ہے یہ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں خدا کے عذاب کو مثلا مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر جو کچھ بھی ظاہری اختلاف ہوئے وہ خیر پہ تھے شہر پہ نہیں تھے خیر پہ تھے اور ہم کیوں نہیں ان کے فضائل سناتے ان کے اخلاق سناتے ان کے کردار سناتے ان کی محبت سناتے ان کی عبادت سناتے ہم کیوں وہ لوگوں کو وہ باتیں بتا رہے ہیں ماذا اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حقیقت میں آپ صحابہ کرام یا اہل بیت کی توہین نہیں کر رہے ہیں حقیقت میں وہ لوگ آقا کریم علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں کس لیے میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی آدمی دو آدمی بیٹھے ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ضروری ہے کہ آپ کو سمجھا ہوں اس فتنے کے دور میں دو آدمی بیٹھے ہو وہ بول رہے ہو میں مثال دے کے سمجھا ہوں بلا مثال تمثیل کے کہ وہ مجھے نہ جانتے ہو ٹھیک ہے کہ میں کون ہوں میرے دو جماعت کے فقیر ڈاکٹر اور مخدوم صاحب ان کی وہ گلا کر رہے ہو جاگ رہے ہو یہ ہر وقت لڑتے ہیں جگے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں حضرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے عصہ کرتے ہیں میں اگر سنوں تو مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں جاگ رہے ہو ہوگی یا نہیں تو خدارہ آپ کیسے عمل کر رہے ہو مسلمانوں کس عذاب کو دعوت دے رہو سرکار کریم علیہ السلام کے یار جو ہیں یار محبوب کے دوست جو ہیں وہ ہماری یہ آکھ ہیں اور محبوب کے اولاد جو ہیں وہ ہماری دوسری آکھ ہیں کس لیے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس طرح میں نے مثال دیا سائن روزِ دھنی رضی اللہ عنہ کا کہ وہ مرشد کے در کے کتے کا بھی عدب کراتی ہے وہ کون سا مسلمانے کے سرکار کے یاروں سے نسبت رکھے محبوب کے اولاد سے جو نفرت رکھے محبوب کے گھرواروں سے نفرت رکھے وہ کون سا مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے زور سے آمین فرمائے زور سے زور سے دوسری دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ کوشش کریں کہ سب سے زیادہ دروت شریف پڑھیں دروت شریف اس وقت میں جو نا اگر کوئی عمل مقبول ہے اس وقت میں کس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت میں سب لوگ سود کھائیں گے سب اس وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی سعی محمود لکھتے ہیں سعی محمود ابنی مرفضہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سعید نابعیدید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کو عبادت میں مزہ نہیں آرہا تھا سعی محمود لکھتے ہیں فرمائے عبادت میں لطف سکون راحت مزہ چین وہ نہیں آیا حالانکہ دیکھو نے جب انسان عبادت کرتا ہے اللہ بذکر اللہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نماز کیا ہے وَاقِمِ السَّلَاةِ لِذِكْرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ وَبِحَمْ سبحان اللہ رسولان ربی العالی اللہ کا ذکر ہے دروش شریف اللہ کا ذکر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں مگر چین نہیں بچینی نماز میں ایسے بچینی خیالہ آتے سے کیوں اس کی وجہ سائی محمود لکھتے ہیں سائی فرماتے ہیں سیدنا باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ ان کو عبادت میں کئی سال گزر گئے سکون نہیں آیا چین نہیں آیا جو راحت ہونی چاہیے وہ نہیں آئی وہ اپنے شیخ کے پاس گئے باجدید بستامی ہے کیا غنص پاک کے مرشد فرماتے ہیں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہم اولیاء میں باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مقام اس طرح ہے جس طرح سیدنا جبریل علیہ السلام کافرشتوں کے اندھا ہے مقام دیکھے کیا اور ان کی زندگی تو پڑھیں سائی محمود اپنی مرفضہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے مرشد کے پاس گیا بولا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ ہے میرے ساتھ حضور ابھی کیا کروں میں عبادت میں چہیں نہیں آرہا تو سائی نے فرم مراقبہ کیا مراقبہ کیا تو فرمایا کہ باجدید بستامی تو چھوٹا تھا چھوٹا تھا بلکہ چھوٹا تو گھر ہم گھر ہوتے ہیں اس وقت مٹی کے گھر تھے چھوٹے چھوٹے تو بچے گھر پہ چر جاتے ہیں تو پنیر عورتیں اکثر پنیر پیتے ہیں پنیر بھگو کے رکھتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے پنیر کبھی انشاءاللہ حضور کی طبے بھی درس دوں گا آپ کو کہ سرکار کے طب بھی ضروری ہم جانے وہ پنیر ابھی بھی ہمارے لوگ پنیر بھگو کے رکھتے ہیں پیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا میں نے سمجھا پتہ نہیں ہے کیا وہ بیر بیر جیسے لگ رہتے ہیں میں نے ایسے انگلی لگائی ایسے چکھا تو فرمایا کہ وہ چکھنا میرا جو گھر والے تھے مالک تھے اس پنیر کا ان کی بغیر اجازت کے تھا تو وہ میرے مرشد نے مراقبہ کیا مجھے بتایا کہ بیٹا وہ جو آپ نے بغیر اجازت کے چکھا تھا وہ تیری عبادت میں رکاوٹ ہے جھاگ رہے ہو جھاگ رہے ہو تو ہم کہاں ہیں ہماری نواز کیوں نہیں کرو نہ آیا تو دعا پڑ 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 کے مر گئے کعبے کے اندر بدینے کے اندر کراچی کے اندر حیدر آباد کے اندر پوری دنیا میں دعائیں اتنا اتنا اتنی دعائیں حالانکہ سرکار کی حدیثیں جہاں چالیس آدمی کٹھے ہیں تو ایک مومن ہوتا ہے مومن سرکار چالیس کٹھے سیدن عبداللہ ابن عباس کا بیٹا فوت ہو گیا تو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے فرمیتے بولا کہ چالیس آدمی وہ پھر نماز پڑھیں گے چالیس کا عدد آپ اندر تلگیں کہ چالیس وہاں ہزار لاکھوں لوگ ہیں چالیس لاکھ لوگ ہیں مگر نماز قبول نہیں ہوتی جھگ رہے ہو دعا قبول نہیں ہوتی کیوں ان کی وجہ کیا ہے ہمارے اندر رزق حلال نہیں رزق جو ہے حضور علیہ السلام نے فرما ہر شخص سود کھائے گا ہر شخص کیسے کھائے گا صحابہ کرام رجوان اللہ تعالی نے مجمع ارز کیا کہ محبوب ہر شخص کیسے سود کھائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا ابھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں وہ مجھے دعوت کھلاتا ہے ابھی پتہ نہیں کہ وہ کیسا ان کا سود کھاتا ہے یا نہیں اور سود جو ہے اس کے سرکار نے فرما ستر سے زیادہ درجہ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ استغفراللہ ابنی ماں سے زنہ تو مسلمانوں ابھی سارا نظام ہمارا مسلمانوں کا سود پہ پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے پھر کہتے ہیں عبادت قبول نہیں ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں رات کو رات کے نفل نصیب نہیں ہوتے ہیں تلاوت نصیب نہیں کیوں کیسے ہوگی جو حضور علیہ السلام سے اللہ سے جنگ کر رہا ہو تو ان کی کیسے عبادتیں قبول ہوگی تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں اس وقت اشت ضروری ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں اور مدینہ شریف کے بدرکت احمد بخاری جس کے لئے مشہور تھا مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے کہ اس کو ہر رات سرکار کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی اور اس فقیر کو اس نے جو بشارت دی وہ اس کے سین بھی ہے اس کے گواہ بھی ہیں اس نے بولا کہ حضور علیہ السلام نے بیداری میں مجھے آکے فرمایا بیداری میں جاگتے ہوئے کہ اس فقیر کے بارے میں کہ اس کو بولیں کہ تو عاشقوں قطارہ ہیں یہ اس نے مجھے لکھ کے دیا اس کا خط اور قرآن شریف یہ میرے پاس موجود ہے تو وہ بدرک اکثر فرماتے تھے کہ اس وقت صرف دو عبادتیں ہر حال میں قبول ہیں ایک مسکینوں کو کھانا کھلائیں لوگوں کو کھانا کھلائیں اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام پہ درود پڑھیں تیسرا آپ نے والدین کا عدب کریں یہ عبادتیں وہ بدرک فرماتے تھے بہت بڑے حضوری تھے وہ اکثر جب بھی ہم جاتے تھے تین وسیعتیں کرتے تھے تو درود شریف آپ پڑھیں کسرت سے پڑھیں مثلا ابھی سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کا دن ہے کچھ دن پہلے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا دن تھا تو جس طرح کسی بھی اللہ کے ولی یا اہل بیت یا صحابہ کرام کا دن آئے تو آپ کوشش کریں نیٹ نہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا کئی فتنیں کئی عذاب کئی باتیں کچھ لوگ ہوں گے جو اہل بیت پہ حملہ کر رہے ہوں گے کچھ ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ پہ کچھ جو ہیں اللہ کے دوستوں پہ کر رہے ہوں گے ابھی میں تھوڑا مثال آپ کو دیتا ہوں بخاری شریف کے حدیث ہے جس نے اللہ کے ولی سے عداوت رکھی بغد رکھا تو رب سائیں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اللہ سے فردہ میرا اسے اعلان جنگ ہے منعاد علی ولی انفقد آزان تو جب ولی سے ولی سے جو ان بغد رکھے تو اللہ کا دشمن رب اسے جنگ کا اعلان فرماتا ہے تو ولی کے بعد جو ان مقام کیا ہے ولی کے بعد شہداء شہداء کے بعد صدیق زندی کے بعد نبی نبی کے بعد رسول رسولوں کے بعد میرے آقا کا کہ اگر حضور سے کس نے بغد رکھا کیا حد ہوگا وہ خدا کا سب سے بڑا بغبود ہوگا اگر کسی نبی سے رکھا وہ بھی رب کا اس کے دوسرے نمبر پہ ہوگا اگر کسی صدیق پہ رکھا صحابہ کرام سے رکھا وہ تیسرے نمبر پہ ہوگا اگر اس سے آگے رکھا شہداء سے رکھا جو تھے نمبر پہ ہوگا اگر ولی کا دشمن خدا کا دشمن ہے تو مصطفیٰ کریم کا دشمن کیا ہوگا سیدنا عبو بکر عمر عثمان کا دشمن کیا ہوگا تو میرے ساتھیوں سیدنا علی امام حسن امام حسین ان کا دشمن کیا ہوگا اما سائن صلی اللہ علیہ کا دشمن کیا ہوگا تو اس فتنے کے دور میں آپ کوشش کریں کہ اولیاء کی ملفوضات پڑیں اللہ کے دوستوں کی ملفوضات پڑیں جن میں سراپہ عدب ہے محبت ہے پیار ہے عشق ہے وہ کسی سے عائب نہیں نکالتے وہ اپنے عائب دیکھتے ہیں صوفیہ کسی کا عائب نہیں دیکھتے ہیں اس لئے اولیاء کی ملفوضات اپنا ورد بناتے ہیں جاگ رہے ہو دوسرا میں اپنی جماعت کے فقیروں کو ایک عرض کروں گا کہ بھائی کوئی بھی جماعت کا فقیر ہو نا وہ کوئی میسیج کیا کہتے ہیں یہ چلاتے ہیں پوسٹ یہ پوسٹ جو چلاتے ہیں یہ جب بھی کوئی جماعت کا فقیر چلائیں تو بابا سائن سے پوچھ لے سب سے پہلے نانا سائن سے یا مخدوم علی رضا ہے وہ مفتی ہمارے اور سے پوچھ لے مفتی عابد بیٹھے ہیں ان سے مفتی ان سے پوچھ لے الحمدلوجہ جماعت کے فقیر جو ہیں عالم ہیں ان سے پوچھ لیں اور پھر چلائیں ایسے نہیں کہ ہر ایک فقیر جو ہے وہ میرا فوٹو لگا کے اور ایک وہ اپنا اپنے طرف سے کوئی میسیج پوسٹ چلا دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی جو ہے نا میں ان ساتھیوں کو جو چلاتے ہیں ان کو آج زانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی دل آذاری بھی نہیں ہے ان کی اصلاح کے لیے کہ وہ کبھی کبھی ایسی پوسٹیں چلاتے ہیں جو نہ چلانے جیسی ہوتی تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی پوسٹ چلائیں تو سب سے پہلے اگر میں فون پر پوری دنیا سے فونیں آتے لوگوں سے ملوں یا اپنے تھوڑا خود دروش شریف پڑھوں یا فون پر بات کروں ٹھیک ہے نا تو نانا سائن سے بات کر لیں یا کسی اپنے جماعت کے فقیر ڈاپٹر ہیں الطاف ہیں اور بھی جو فقیر ہیں بدین میں حافظ نالے مٹھو جو جو جس علاقے میں ہے تو وہاں ہمارے عالم جو مفتی فقیر بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بات ہم چلائیں یا نہیں چلائیں جاگ رہے ہو ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ اندازہ لگائیں آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو میرے محبوب اپنا ہاتھ فرمائیں اس سے بڑی شان کوئی ہو نہیں سکتی ہو سکتی ہے مثلا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں رب نے بھی قرآن میں مثال دیا اگر اگر میرے مرشد کریم پیر سین روزہ دھنی رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ مثلا کسی فقیر کا مخدوم کو بولیں کہ یہ میرا ہاتھ مخدوم کا ہاتھ برابر ہے شان ہوگا یا نہیں سبحان اللہ تو بولے اگر سرکار غنس آزم محبوب سبحانی تاج دار تمام کائنات کے اولیاء قیامت تک سب اولیاؤں کے بادشاہ ہیں سلطان ہیں ولایت کی چابی ان کے پاس ہے مگر وہ کیا فرماتے ہیں کہ اے مرید میں اللہ پاک دروازے پہ کھڑا ہوں اور تیرا انتظار کر رہا ہوں اس سے مراد کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کر درود اتنا پڑ عبادت اتنی کر کہ تم آجام میں تجھے اپنے رب سے ملا دا کاش اللہ ہمیں ایسا قادری فقیر بنا جسے میرے مرشد کریم روز دھنی رضی اللہ ان کے فقیر تھے جس طرح تمام اولیاء کے جو فقیر تھے میرے عزیز و فقیر بنو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور سرکار کریم علیہ السلام کے درود کی گھروں میں محفل سجاؤ آپ اندازہ لگائیں یہ غونس پاک کی کرامت سنا رہا ہوں آپ کو یہ چوتھاں جمعہ ہاں ڈاکٹر جو ہم نے ختم قادریہ پڑھا تھا چوتھاں جمعہ ابھی تیسرا ہے چوتھاں جمعہ تھا کرونا کے لئے ساری جماعت کو ہم نے کٹھا کے سب گواہ ہیں سب لوگ گواہ ہیں ہم نے جنہوں نے دیکھا وہ ہاتھ اوپر کریں جو تھے ماشاءاللہ اتنے لوگ گواہ ہیں ختم قادریہ شریف پڑھا ہم نے تو آخر میں جو ہیں وہ مجھے خواب میں آیا کہ جب تفیل دستغیر کرونا ہوزیر یہ سارے فقیر زیادہ پڑھیں آپ سب نے زیادہ یہ پڑھا نہیں اب اندازہ نیٹ پہ ٹی ایو پہ جا کے لگائیں پوری دنیا میں دیکھو پوری دنیا میں دوبارہ آ گیا مگر دیکھو اس دن سے پاکستان میں کم ہو رہا بھی تھا مگر ابھی انشاءاللہ ایک بڑا ہمارے پیر خانہ پہ رکھیں گے کڑو شریف میں بہت بڑا ختم قادر ہے انشاءاللہ تو بے اذن اللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ بالکل قطن ختم ہوتے ہیں یہ حضور غانسپا کی کرامت دوسری دوسری بات یہ کہ یہاں جب پانی آ رہا تھا پانی پوری دنیا کو پتائے میرپور بٹھور سے دریاء ٹوٹا تھا کس سن میں وہ جو سلاب آیا تھا پوری سندھ کو جی دو ہزار یارہ میں یارہ تھا نا اس لیے امہ بچ گیا یارہ تھا نا عادت تو ٹی وی پہ ریڈیو پہ مجھے فونیں آئیں بولا کہ دو گھنٹے میں وہ ستیا نہیں پہنچے گا ادھر دو گھنٹے میں پانی اس لیے کہ وہ بیچ سے دڑو چاچا انور کا شہر ہے دڑو دڑو کے سامنے وہ ساری حکومت نے یہ گھر کھالی کرا دیئے میں ادھر بیٹھا تھا ہم چند فقیر تھے خط میں قادرہ پڑھتے رہے اور مجھے حضور سیدی غوث آزم کی زیارت ہوئی الحمدلی اللہ اور سائی نے فرمایا بیٹھے رہو ادھر نہیں آئے گا اور کیا ہوا لنڈن سے ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ بول دو ڈاکٹر کے ان کی فونیں آتی تھی لنڈن سے امریکہ سے سعودی سے ان کے رشتہ دار تو پوری دنیا میں ہیں تو جی الحمدللہ تو ڈاکٹر کو فون کرتے تھے ستیانی ڈوبی ہے یا نہیں میں نے کہا کمال مسجدیں ڈوب گئی مدر سے ڈوب گئے درگاہیں ڈوب گئی وہ کسی کو یاد نہیں ہے ادھر بھی وجہ ان کو ستیانی یاد ہے سبحان اللہ مگر یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ربانی سعین کو کسی نے خط لکھا مرید نے سعین لوگ مجھ سے بڑا حسد کرتے ہیں تو فرمایا کہ آپ کے پڑوس میں جو ان سے کرتے ہیں بولا کہ نہیں تو بولا کہ ادھر ادھر پڑوس میں نہیں کرتے ہیں فرمایا نہیں تو فرمایا جب ان پہ نہیں کہ تجھ پہ کرتے ہیں تو سمجھ کہ تجھ پہ کوئی خدا کا فضل ہے چاگ رہے ہو تو سعین الحمدللہ کیا ہوا میں مزے کی بات بتاؤں کہ دیوان میں دیوان یوسف نے مجھے فون کی میں اسی دن میرا فلائد تھی ایکیس رمدان تھی میں مدینہ شریف جا رہا تھا رستے میں فون آئی دیوان صاحب کی کہ بابا سعین آپ کا عمرہ حج ادھر ہے آپ واپس آؤ میری دیوان روب رہی ہے آپ مربانی کرے ادھر آ جائیں تو میں مکلی سے واپس آیا اور یہاں واپس آیا تو ایک بہت بڑے فوج کا حملہ آیا انہوں نے ہیلیکاپٹر پہ سجاول سے دیوان تک یہ پورا ہمارا علاقہ یہ دیکھا اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں اجنیر بھی تھے انہوں نے سب نے جس طرح دیکھتے ہیں زمین کا وہ حساب لیا کہ ادھر کتنی ہے سجاول میں کتنی ہے میں خود بیٹھا تھا ادھر جو وہ جہاز سے اترے اور دیوان صاحب کو بتا رہے تھے جو آئے تھے پتہ نہیں جنرل تھے یا کوئی آئے تھے دیکھنے وہ علاقہ تو انہوں نے بولا کہ سجاول شہر جو انہیں سجاول اس سے دیوان اور یہ علاقہ دس پھٹ نیچے ہے دس پھٹ جاگ رہے ہیں کتنے دس پھٹ نیچے ہیں مگر آپ کمال دیکھیں پوری دنیا سے پوچھ لیں یہ میرے غنس کی کرامت دیکھیں کہ سجاول میں پورے شہر میں پانی تھا اوہ سجانی الحمدللہ یہاں آباد پوری دنیا نے دیکھا اور یہ میرے غنس کی کرامتیں ایسی کئی ایک دو نہیں ہیں لاکھوں ہیں لاکھوں ہیں کرامتیں محبوب سبحانی کی تو میرے دوستوں اللہ کے دوست جو ہیں جب اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں دنیا اور آخرت میں عزت ہے تو میرے رب کی دوستی میں ہے بس دنیا آخرت کی عزت تو میرے دوستوں میرے یارو میں عرض کر رہا تھا کہ غضور غنس پاک کسی کو فرماتے ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ کسی کو فرماتے ہیں شان ہے یا نہیں مگر قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پہ جس کو میرے آقا فرماتے ہیں بیعت کے لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ استغفر اللہ دعا کریں اللہ ہمیں حسد سے بچائے حسد سے بچائے قدرتی خدا کا عذاب ہوتا کن لوگوں کو حضور سے حضد ہو جاتا ہے یہ خدا کا عذاب ہے کہ سرکار نے آتراز کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب بیعت ردوان کی بیعت ردوان کی جاگ رہے ہو یا نہیں حضور علیہ السلام نے بیعت ردوان کی تو اگر سرکار کو پتہ ہوتا تو حضور کیوں کرتے ہیں اگر پتہ ہوتا یہ تقریر کر رہے ہیں میں نے سنی ہے لا الہ الا اللہ سرکار کریم سب سے پہلے تو اگر اکل ہوتا تو یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم عثمان غنی کو یہ افوا اٹھی تھی کہ شہید کر دیا مکہ والوں نے اور سیدنا عمر کو حضور نے فرمایا توں جا پہلے مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے توں جا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرے مکہ والوں پہ اتنے احسان نہیں ہیں سب سے زیادہ احسان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بھیجے یا رسول اللہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب نانا سے انہیں بتایا نہ ادھر گئے تو یہاں سوچنے کی بات ہے جو ہمارے لیے اہم ہے تو سب سے پہلے اہل مکہ نے کیا بولا بولا کہ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو متواف کر لے قابع شریف کا پھر ہم سے بات کرے اس معاملے میں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا فرمایا میں ساری زندگی مکہ میں رہوں تو میرے حبیب کے بغیر تواف نہیں کر سکتا حالانکہ حضور نے منے تو نہیں کی تھی سوچنے کی بات ہے سرکار کریم علیہ السلام نے منے تو نہیں کی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبلہ مفتی عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے بلکل پرانا ادھر اس مسجد میں سنایا تو بہت پرانی بیس سال کی باتیں اور ایک شام سے بذرگ آئے تھے زبردست واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا سیدنا عثمان غنی بہت بڑے مالدار تھے تاجر تھے غریب مسکین سب کی مدد کرتے تھے اور دو مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر جب وہ بلوائی آئے نا مصر سے بلوائی جنہوں نے حملہ کیا اگر اسلام کی تاریخ جو ہے نا وہ ظلم سے بہت بھری ہوئی ہے حضور کے صرف ایک یار کو دے چھوڑ مگر مسئلہ کیا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ان کی بدبخت قسمتی ہے ان کو خدا شہادت کا مقام دیتا ہے جو شہید کرتے ہیں ان کی بدبختی ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام مولا ہے کائنات کو فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے رات مجھے دبئی سے شیخ عیسیٰ مانے کی فون بہت بڑے دنیا کے عالم ہیں جس کے کتاب عذر شریف کا اندر پڑھاتے ہیں رات مجھے فون کی بولا کہ میں نے دس حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پر جو کتاب اللہ محب تبری کی ہے ریاض النظرہ اس کی میں نے شرع لکھی ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں کوئی آدمی آئے وہ ضرور پڑھنا دبئی کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عیسیٰ مانے میں جب بھی دبئی جاتا ہوں تو وہاں ذکر کی معافلیں دیکھتے حیران ہوتا ہوں اس کی یونیورسٹی ہے قلیات امام مالک پوری دنیا کے لوگ وہاں آکے جج بنتے جج مالک کی خصوصی سرچلے کے سبحان اللہ نے کہا آپ نے کونسی بات میں کر رہا تھا گڑا ہو گئے ہیں دروش شریف صدی اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہم سلع علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بلالی فقیر کو میں نے بولا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت سناو تو وہ بلالی فقیر جو انہوں وہ سبحان اللہ اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا تو منقبتے بھی بھول گیا ہے تو نصیر الدین گولوی کہ میں بھی نام لکھوا دوں کہ قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غلاموں کا ان کے خادموں میں نام میرا بھی آجائے سبحان اللہ سبحان اللہ